یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں یہ آپ کی آمد ہے انہیں آزمان میں غلغلہ مچہ ہوا تھا ایک سمندر کی مچھلی نے دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو جا کے مبارک دی ساری دنیا کے بت زمین پر گر گئے ایران کے لوگ آگ کی پویہ کرتے تھے تو ایک ہزار سال سے ایران میں آگ کے پجاریوں کا راج تھا تو ایک ہزار سال سے آگ مسلسل جل رہی تھی اس میں اوت کی لکڑی ڈالی جاتی تھی اور اگر کی لکڑی ڈالی جاتی تھی ایک دم آگ بجھ گئی ایران کے بادشاہ نوشیروان نے محل بنایا تھا قصرِ عبیض اور اتنوں مضبوط محل تھا کہ اباسی دور میں ابو جعفر منصور نے توڑنا چاہا تو توڑ نہیں سکا اتنی مشکل پیش آئی اس کو توڑنے میں ایک دم اس کے چودہ بڑے بڑے برج دھوم سے زمین پر گرے اور مکہ میں ایک یہودی آیا ہوا تھا تجارت کے لیے اس نے صبح صبح شور مشاہ ہے اوہی آج کسی قریشی کا بیٹا پیدا ہویا ہے کہاں فلان کا بیٹا پیدا ہویا ہے کہ اس کا باپ زندہ ہے کہاں زندہ ہے کہاں کوئی ایسا بچہ بتاؤ جو یتین پیدا ہو کہاں عبد المطلب کا پوتا کہاں مجھے دکھاؤ تو جب آپ کو لیا آپ کے چہرے پر نظر پڑی تو اس نے پیچھے کمر سے کپڑا ہٹا کے دیکھا تو مہر نبوت تو اس کی چیخ نکل آج نبوت اسرائیل کی اولاد سے نکل گئی بنو اسرائیل سے نکل گئی اے قریش تمہیں مبارک ہو یہ نبوت تمہارے گھر میں آگئی کائنات میں غلغلہ مچ گیا سمندر کی مچھلیاں مبارک دے رہی ہیں ایران کا بادشاہ پریشان ہو گیا اس نے اور اس کے وہ پجارینی آ کر آج بجھ گئی ادھر چودہ برج گئے گئے یہ کیا ہوا تو اس نے اس نے ہیرہ کے بادشاہ کو پیغام بیجا کہ کوئی آسمانی کتابوں کا عالم بھیجو تو انہوں نے ہیرہ کے پادری عیسائی پادری عبد المسیح کو بھیجا اس نے بات سنی کہا جی میں میرا علم اتنا نہیں میرا ایک معامو ہے شام میرے تھا میں اس سے پوچھتا ہوں اس کا نام تا ستیع شام پہنچے وہ اس وقت نزہ کی حالت میں تھی تو انہوں نے اس کو ہلا کر وہ کہا کہ ستیع ستیع میں آپ کا پھانچ عبد المسیح آیا ہوں ان کے آنکھ کھولی دیکھا ان کے بتائے بغیر فرمایا ہاں تو اس لئے آیا ہے جی تتسال ان خمودن نیران ور تجاسل ایوان تو یہ پوچھنے آیا ہے نا وہ ہزار سالہ آگ بجھ گئی اور وہ چودہ برج گر گئے کہا ہاں ہاں یہی پوچھنے آیا ہوں کہ ایدہ ظہر صاحب الحراوہ وفاد الواد السماوہ وغادت بحیرت ساوہ وکثرت تلاوہ فلیسہ شام لستیح شامہ ولیسہ فارس لے عبد المسیح مقامہ کہ اے عبد المسیح ایران کے بادشاہ کو پیغام دے دے کہ آخری نبی ظاہر ہو چکے ہیں جب قرآن کی تلاوت ہوگی اور صاحب عصہ آپ لاتھی رکھتے تھے لاتھی والے نبی ظاہر ہوں گے تو پھر شام ستیح کا نہیں رہے گا اور فارس عبد المسیح کا نہیں رہے گا اور اس کی امت ان تمام علاقوں پر اللہ کا جھنڈا گاڑیں گے یہ آپ کی پیداش پر ہو رہا ہے ابھی کسی کوئی امت ہے یہ تین پیدا ہو رہے ہیں عبد المطلب تو ساری رات بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے روتے رہے کہ میرے مالک میرا بیٹا چلا گیا ہے اس کو بیٹا عطا فرما تاکہ اس کی نشانی باقی رہے انہیں کیا خبر کے آج کون آ رہے ہیں وجہ کائنات آ رہے ہیں سبب کائنات آ رہے ہیں اللہ کی محبوب ترین ہستی تشریف لا رہے ہیں جن کا نام اللہ خود رکھیں گے محمد اور احمد آپ نے فرمایا میرے اللہ نے میرے دس نام رکھ میں محمد میں احمد میں ماحی میں حاشر میں عاقب میں فاطح میں خاتم میں ابو القاسم میں طاہا میں یاسیم قرآن میں جاؤ تو شاہد مبشر نذیر داعی للہ سراج منیر عزیز حریص علیکم بالمؤمنین رعوف رحیم المزمل المدثر طاہا یاسین ایک کتاب ہے میں رکھا ہے جس میں گیارہ سو ستتر نام اللہ کے نبی کے لکھے ہوئے ہیں گیارہ سو ستتر نام گیارہ سو ستتر بھی تھوڑے ہیں جن کی صفات کی کوئی حد نہ ہو ان کے لئے گیارہ سو ستتر چھوڑ گیارہ لاکھ ہوں تو بھی وہ تھوڑے ہیں تو یہ تو وہ ہیں جو علماء نے جمع کیے مختلف جگہوں سے پھر پرانی کتابوں سے اور مختلف اس کے مسادر ماہ آخذ سے تو من انفسکم کو بتا رہا ہوں من انفسکم ایسے پیدائش میں ایسے غیبی نظام حستی میں ایسے غیبی نظام ذات میں ایسے غیبی نظام اخلاق ایسے آلی شان ذات ایسی آلی شان اور ختم نبوت کا تاج سر پہ سجایا اخلاق آلی صحوات آلی محبت آلی درگزر آلی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علی